السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے اور ویری گوڈ مارننگ میری مارننگ تھوڑی سی لیٹ ہوتی ہے میری بیٹی صبح اٹھ جاتی ہے نو بجے کبھی نو یا سارے نو بجے اٹھ کے وہ گھومنا شروع جاتی ہے گھر میں اپنے برڈز کے پاس چلی جاتی ہے اور میں اس کو بنانا ہوگا دے دیتی ہوں مانگر میں پھر بھی لیٹی رہتی ہوں سارے درست گیارہ بجاتی ہوں تاکہ تھوڑا آج کل پانچ بجے مغرب ہو جاتی ہے اور اس کے بایدنا لمبا ٹائم ہوتا ہے ہجبن نہیں آرہ ہوتے ویٹ کرتے کرتے تو اور آج کل ٹائم ویسٹ کر کے اٹھ رہی ہوں ان کی ایک پتہ ہے آپ روٹین کے کام تو ہو ہی جاتے ہیں چاہے آپ سلو سلو کریں یا صبح جلدی اٹھ کے ایک دم کرنے سارے کام بس رات میں میں نے اتنا لیٹ کھانا کھایا ہجبن میرے سورا لیٹ آئے تھے اور ہم لوگ بیسے کھا لیتے ہیں ساڑھے ساتھ آٹھ بجے کھانا تو پھر آج اتنا کوئی خاص موڈ نہیں تھا پراتے ہو رکھا تو بس ہمارے پاس بند آیا ہوگا تھا بیکری کا میں نے اپنی بیٹی کو یہ ٹائنگل والی جو کریم چیز ہوتی ہے وہ لگا کے اس میں دی تھی اور ساتھ میں انڈا بنایا تھا اور میں نے بھی بس ہاف میں نے کھا لیا تھا بند آپ کو پتہ ہے کوئی کوئی ڈیز تھوڑا سے لیزی ہوتے ہیں سوپورٹ کے نہیں دل کٹا کی کوئی خاص ناشتہ بنائے اپنے لیے کسی کسی دن بندہ بہت پوزیٹیو ہوتا ہے کسی دن تھوڑا سا لو ہو رہا ہوتا ہے مگر اٹس اوکے اٹس اپارڈ آف لائف میرے خیال سے سیڈ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے اگر کوئی دن آپ کا تھوڑا سا سیڈ ہے یا تھوڑا سا ڈل ہے تو اٹس اوکے اس کا مطلب ہے کہ یہ زندگی کے علامت ہے آپ ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتے یا ہمیشہ سیڈ نہیں رہ سکتے کوئی دن آپ بہت خوش ہوتے ہیں کوئی دن آپ تھوڑا سا سیڈ ہوتے ہیں اور ضروری نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہو بس کبھی کبھی یہاں اکیلے رہ کر تھوڑا سا ڈل ہو جاتا ہے انسان جب دو تین دن اپنی فرنڈز کیا نہیں جاتی یا تھوڑا سا ملقات نہیں ہوتی ہے تو بوریت انہیں لگتی ہے ایکی طرح کے روٹین سے اور بس میں اور میری بیٹی بس ایسا لگتا ہے کہ بس بچے ہیں ان کے کام ہیں اور ہم ہیں اور میں ویٹ کر رہی ہوں ویکنڈ کا کل تھزڈے ہے تو شکر احمدللہ میرے حزبن پھر فرائڈے کو گھر میں ہوتا ہے ایک دن چھٹی ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے پھر آؤٹنگ وغیرہ بھی ہو جاتی ہے آج کل رات میں اتنی تھنڈ ہے کہ ہم ووک پہ پھر بھی جا رہے ہیں مگر اور کہیں زیادہ نہیں نکلتے ہیں آفیس آنے کے پاس واس واس ووک پہ چلے جاتے ہیں گانہ کھا کے ناشتہ ریڈی ہو گیا ہے آپ کو پتہ ہے بچے چاہے تین سال کے بھی ہو جائیں مگر ان کے ساتھ لگے کھلانا پڑتا ہے اور جو ہے آج میں اپنوں کو بنا ہوں جنا سکھائی ہوں مٹن کا مٹر قیمہ مٹن کا مٹر قیمہ تو بس اس کے لئے آپ کو پیاز ادرک لیسن کا پیسٹ اور ٹیماتر چاہیے ہوگا اور یہ میں پاس فروزن مٹر ہیں اور جو مسالے ہمیں چاہیے اس کے لئے دو ہری مرچیں اور دھنیا ہمیں ون ٹیبل سپون نمک ہمیں چاہیے ون ٹی سپون ون ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ون ٹی سپون حلدی بلکہ ہاف ٹی سپون حلدی اور کھر اگم مسالہ میں تو رہ سے چاہیے ہوگا کیونکہ میں تھوڑا سا کیمہ بنا رہی ہوں تو میں نے بس ایک چھوٹا ٹیماتر لیا ہے اور آدھی پیاس لیا ہے بڑی تھی میں پاس تو آدھی میں نے پیاس لیا ہے اب کیا میں نے لے لیا ہے اوائل اوائل زیادہ نہیں لے گا مٹن کے قیمے میں بہت اپنا چربی ہوتی ہے تو میں نے بس اوائل لیا تھا اس میں کھر اگم مسالہ اور لیچنر درک اور پیاس ڈال دی تھی یہ سی میں فرائے ہو جائے گا کم تیل میں بھی ہو جاتا ہے اور یہ ہو گئی ہماری پیاس اب اس میں ہم نے مسالے ڈال دی ہے اور پانی ڈال دیں گے تھوڑا سا کے مسالے جلینا اور اچھا طریقے سے کیونکہ دھنیا اس میں ڈالتا ہے دھنیا کی ایک خوشبو ہوتی ہے اس کو اچھی طریقے سے ہم بون لیں گے اب اس کا جب مسالوں کا وہ نکل جائے گا دوڑا سی اسمیل تو پھر ہم ڈال دیں گے اپنا قیمہ قیمہ میں نے بہت دیر سے بہار رکھا ہوا تھا میں مائکرو ویب میں ڈی فروس نہیں کرتی اب بس بہار نکال کے رکھ دیں تو وہ خودی سے ہو جاتا ہے تو یہ بھی بس فائیو منٹ لے گا اور الگ الگ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں الگ الگ ہو گیا ہے اب اس کو پہلے تھوڑی در تیز آنچ پہ پکائیں گے پھر اس کی جو ہے آنچ سلو کر کے اور اس کو ڈھک کے تھوڑی در پکائیں گے ماما پہلے ساو کریے والا اوکے بی بی گوڈ جوب اب اس میں میں نے ڈال دی ہیں ٹیماٹر جب تھوڑا سا قیمہ گل جائے گئے بہت جلدی گل جاتا ہے مطن کا قیمہ اس میں ٹیماٹر ڈال دیں گے اور پھر آپ ڈھک کے تھوڑی دے پکائیں گے دیکھیں ٹیماٹر بھی نرم ہو گئے دیکھیں گے ساتھ میں اپنے مطر کیونکہ میرے فروزن مطر تھے اس لئے میں نے اسی اسی پہ دیا یہاں پانی ہے تھوڑا سا اولیڈی تو اسی میں یہ نرم ہو جائیں گے اور اگر آپ کا درائے ہو رہا ہو تو آپ اس میں دھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو تھوڑی در ڈھک کے پکائیں تاکہ اچھی طریقے سے نرم ہو جائیں آپ کی مطر پک جائیں دیکھیں یہ جو ہے ڈھک کے میں نے بنائے تقریباً دس منٹ اور یہ اچھی طریقے سے ہو گیا اب اس میں تھوڑا سا پانی ہے اس کو بھی ڈھک ہونے دیں گے اور ساتھ ساتھ میرا ہو گیا تھا لنچ ٹائم میں نے پھر لنچ میں کھائے چنہ چاور یہ میں اپنا لنچ انجوائے کر رہی ہوں کیونکہ قیمہ تو میں رات کے لیے بنا رہی تھی اور ایک دم آپ کی بیٹری لو ہوتی ہے آپ صبح سے کام میں لگے ہوں تو پھر ایک دم مجھے بھوک لگی تو میں نے لنچ کیا بیٹی میری سو رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں کچن میں بیٹھ کے کھانا کھا رہی تھی میرے جو ہے میں نے اس کے تیز آنچ کر دی تھی اپنے قیمے کی تاکہ اس کا جو ہے درائی ہو جائے پانی دیکھیں ہمارے سچ کا پانی جا چکا ہے اب یہیں پہ آپ گارنشنگ کے لیے جتنی چاہیں ہری مرچ ڈالیں میں تھوڑی سی ادھرک بھی ڈالی تھی ہری مرچ ڈالیں اور ہرہ دھنیا پودینہ میں نے ڈالا تھا اس میں اس کی بہت اچھی سمیل آتی ہے اور یہ اس کا فائنل لک ہے آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہو ضرور بتائیے گا ٹرائے کریں اور بس ویلوگ کو کرتے ہیں یہی ختم اگر آپ کو پسند آئیے ویڈیو تو لائک کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چینل کو اور انجوائے کریں مجھے مجھے کی ریسیپیز اور اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ